تم جانتے ہو کہ مفلس تو نے تو صحابہ اکرام علیہ وردوان نے اپنی سوچ جے مطابق جواب دیا سمجھ جے مطابق جواب دیا انہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے جس کے پاس دیرہ کو دنانی ارنا ہو پیارہ آپہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتھ فرمائے نہیں مفلس وہ نہیں جس کے پاس دیرہ کو دنانی ارنا ہو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے فرمائے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن کے سراب کے اپرائے اس کے ساتھ نیجیوں کا امبار ہو نیجیاں بہت اپرائے تھا اس کے پاس لیکن دنیا کے اندر رائے کا کچھ لوگوں کے نقوب دبائے ہوگے کسی کا درسہ دبائے ہوگا کسی کا تجایت مال کھایا ہوگا کسی کی گیبن کی ہوگی کسی پر ظلم کیا ہوگا جب کسی پر ظلم کیا ہوگا جب اس طرح حقوق العباد کا معاملہ آئے گا اللہ تعالیٰ جب بہت اپرائے گا تو سب سے پہلے تو یہ ہوگا حقوق العباد کا کری ہوتا ہے کہ جس میں کسی کا حق ہمارا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کر حقوق دے دیتا ہے فرمایا جب آیا تھا تو نیکیوں کا امبار تھا اب اس کی بھیجیاں اٹھا کر دوسرے کو دیتی گئی حتیٰ کہ آپ یہ دنگار ہو گیا حقوق دے سنیا اس کو کنفرس کہتے ہیں اگر اس کی نیشن کن پڑ جائے حق زیادہ ہو حقدان زیادہ ہو تو میری حقوق دے سنیا کہ حقوق کے گناہ پڑ جا کر اس کے نام پڑ جائے دیتا ہے تو اتحاد کو اللہ تعالیٰ بغیرہ نے یہ مختصر دو زندگی عطا کی ہے اللہ تعالیٰ بغیرہ نے پک سارے تحلیل کی پیدا فرما کیا اللہ تعالیٰ خالق البغت والحیات یابنوہم ایوہم احسر وقلہ کہ زندگی اور موت کو اس لئے پیدا فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون جیلا اچھے عمال لگتا ہے جب انسان مقصد تحلیق بیان لکھایا اللہ تعالیٰ خالق البغت والحیات یابنوہم احسر وقلہ کہ تم میں کون جیلا اچھے عمال لگتا ہے یہ زندگی کا مقصد ہے تو انسان آج کا لگہ بزر توڑے لے تو انسان اپنے اصلی مقصد کو چھوڑ کر آج ہی مقصد کے لئے لگ گیا حضیث پار کا کھولاتا ہے کہ آیات آلی صلی اللہ علیہ وسلم مرشان فرمایا میری مقصد کی دو کمار ہوگی وہ ساٹھ سے سنتر سال کے درمیان ہوگی کتنی ساٹھ سے سنتر سال کے درمیان ہوگی بہت کم ہوں گے جو اس نے آگے بھی جاؤز کریں گے آپ پتازہ لگا رہے ہیں کہ انسان ساٹھ سے سنتر سال پورا ہو جاتا ہے بہت کم ہے جو اس کے آگے دیا رہے ہیں ایک عورت عزیز علیہ السلام کی بادہ پہنکہ رہی جب عزیز علیہ السلام کا زمانہ تھا تو اس وقت اپنے بہت زیادہ وعدہ پہنکہ رہی ہیں کسی کے ہزار سال کسی کے ناؤ سو سال آف سو سال پانچ سو سال تک اپنے وعدہ پہنکہ رہی ہیں تو ایک عورت عزیز علیہ السلام کی بادہ پہنکہ رہی ہیں کہتی ہے کہ عزیز علیہ السلام کی بادہ پہنکہ رہی ہیں آپ سے اپنے بات ناج کرنی ہے آپ نے فرمایا فرمایے عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پاکہ رہی سے دعا کریں کہ میری اولاد کی عمر زیادہ ہو آپ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد فرمایا جا پہنکہ رہی ہیں عورت نے اولاد کی عمر زیادہ پہنکہ رہی ہیں آپ نے فرمایا کتنے اوپر ہوتی ہے کار کسی کی دو سو سال ہوتی ہے کسی کی تین سو سال ہوتی ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کی اوپر زیادہ ہو اور یہ دو سو سال تین سال یہ کام ہمارے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جو انجیل کے اتر پہنکہ رہا تھا کیا رہے آقا علیہ السلام کے اعصاب کو اور آپ کی قبط کے اعصاب کو تو آپ رسول عورت سے فرمایا کہ جو آخری عمر زیادہ کی آخری عمر زیادہ ہوئی فرمایا اس کی عمر تو ساتھ 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 کی ہوئی جب اس عورت رسولہ تو وہ چھوک پڑی اس نے کہا کہ اتنی کام عمر اس نے کہا کہ اتنی کام عمر ہے تو کیا وہ لوگ مکان آپ بھی بنائیں گے امارتر بھی بنائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بلی بلی بھیجنے بنائیں گے امارتر بنائیں گے کوٹیا بنائیں گے عورت کے تاجوں کے اندر اضافہ ہوا کہ عمر ساتھ ستھ سال ہے اور بلی بلی بھیجنے بنائیں گے اس عورت نے کہا کہ اگر میں اس نبی علیہ السلام کی امت کے اندر ہوتی تو میں چھوڑا سا خیمہ بنا لیتی یا چھوڑی سی جھوپڑی بنا لیتی اور ساری زندگی اللہ تبارک و اللہ کی عبادت کے اندر ہوتا ہے تو اس واقعے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی مقتصر زندگی تو سمجھے اس کے اندر نجائز طریقے سے مال جمع نہ کریں کیونکہ انسان نے اگر نجائز طریقے سے مال جمع تو کر لیا پیچھے پیدا اس کے وارسین اٹھائیں گے وہ لاغ ہوگی بیوی ہوگی وہ پیدا اٹھیں گے لیکن قیامات کے نزاب اس کو دینا پڑے گا تو اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے سمطارے کے لیے حلال روزی کم ہے اپنے بچوں کو بھی حلال کی رہے ان سے بھی حلال کی رہے اور حقوق العباد کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ ہماری وجہ سے کسی کی گمت نہ ہو کسی کی دل ازاری نہ ہو اور کسی کا مال دبایا ہوا ہے کرس دبایا ہوا ہے تو اس کا فرضہ بھی حلال کر دیں ایک روایت کا خداسہ ہے کہ جسے کسی نے چار پیسے دبائے تو قیامات کے دن اس کو سات سو باجمات نمازیں دینی پڑے گی اب انسان اندازہ رہت ہے کہ ہمیں اتنی نمازیں کرتے نہیں ہیں اور وہ بھی کون کی نمازیں جو اللہ کی باز آنے تر قبول ہو دکیے ہو اب انسان اندازہ رہتے ہیں یہ تو ہماری نیچے اتنی ہے نہیں اور جو کھوے 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 نماز کیوں کو بھی دوسرے لے گئے تو پھر قیامت کھوے نماز بنے گا گیا ہے تو یہ آج کے رات شب برات ہے بہت مجھت زیب ہے وہ جن کو یہ رات زیب ہوئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی باز آنے تک اپنے گناہ کی برشت مانگیں اللہ تعالیٰ سے جنہوں کی دوست کا سوال کریں جہنم سے پناہ مانگیں اور انسان کو دنیا کی نبیہ سمیش ہو اللہ تعالیٰ کی باز آنے تک دعا کریں امچہ اللہ اس رات کے صدقے سے امچہ اللہ ہماری آخر کی سمجھ جائے گی اور دنیا کے اندر جو مسئلہ مسائلہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صدقے سے اللہ تعالیٰ کو حل کر دے گا اللہ تعالیٰ کو حل کر دے گا اللہ تعالیٰ کو حل کر دے گا اللہ تعالیٰ نے عمل کریں اس کو بھی قطاع فرمائے آگے کی جائے گا